اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وہی خبریں بالکل اسی طریقے سے صحیح ثابت ہو رہی ہیں کچھ نئی خبریں بھی شامل ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی گفتگو کے اندر وہی تمام چیزیں جو آپریشن پاکستان سے متعلق ہیں وہ جھلک اس کی آ رہی ہے بنانا ریپبلک پاکستان کو بنانا ہے آپریشن پاکستان کا یہ حصہ ہے معاملہ آ کے رکا ہے سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے نیب کے معاملات میں کیا خیصلہ ہوتا ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ساتھی اتحاد جو اس حکومت کا ہے اس میں درار بہت بڑی پڑ چکی ہے بڑی خبریں آئی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کیا سوچ رہی ہے تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ڈر اور خوف کا بدھ ہے اس کو قوم نے توڑنا ہے اس بدھ کو توڑنا ہے اور نئی تو پاکستان بنانا ریپبلک بنا دی جائے گا دو اینڈ کے اوپر کہانی چل رہی ہے ایک اینڈ کے پبلک دکھ لے اور وہ اس خوف کے بدھ کو توڑے جو حکومت مقدمات قائم کر رہی ہے جو حکومت ڈرارہی ہے جس طرح سے شیلنگ اور بغیر بغیر کے معاملات تھے اس کو مہتر انداز کے اندر اگریسیو سٹریٹیجی عمران خان اپنا رہے ہیں اس سٹریٹیجی کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں لیکن عوام تو انہوں نے پورا کھل کر بتایا ہے کہ نئے رول میں کیا کیا ہونے والا ہے گیارہ بارہ سو عرب روپے کے جو مقدمات ہیں وہ زیرو اور کسی سے کوئی پوچھ نہیں پائے گا جس انداز میں پہلے تشریح کی گئی تھی نئی کے اندر ترامیم کی اب جو عمران خان نے بتایا ہے اس سے تو ہر پاکستانی کو خوف آ رہا ہے کہ پاکستان کس سن جا رہا ہے وہ جو آپریشن پاکستان والی بات تھی آپریشن پاکستان جس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس کے ذریعے عمران خان کو ہٹائے گیا اور اب سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کی ان تمام چیزوں کو اس طرح سے کمزور کر دیا جائے کبھی بھی کوئی بھی عدالتی نظام کوئی بھی اعتصاب کا نظام کسی سے پوجھ گچھ نہ کر سکے پہلے این آر او ون کے ذریعے سارے مقدمات ختم کیے گئے اب این آر او ٹو خود لیا گیا اور لینے کے بعد گیارہ سو عرب روپے کے یہ مقدمات ختم اس کے بعد آئندہ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی معاملے میں کرپشن سے متعلق سوال نہیں کر سکے گا نیب کے پاس وہ اختیار نہیں رہیں گے ریاست کے پاس وہ اختیار نہیں رہیں گے اور تو جس نے بھی چوری ڈاکے ڈالنے ہیں وہ ڈالیں کوئی اسے پوچھے گا نہیں جتنے بھی جائے جادے آپ نے بنانی ہے لوٹ خصوڑ کرنا ہے وہ کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی پکچر سامنے نکل کر آ رہا ہے معیشت کا تو آپ نے حال دیکھی لیا ہے جس انداز کے اندر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ترخدار طبقے کے اوپر پچاس ہزار روپے والے ترخدار کے اوپر بھی ٹیکس ایک لاکھ والے پہ بھی ایک لاکھ سے تین والے کے اوپر بھی اور یہ سپر ٹیکس اور ڈریکٹ ورنڈریک ٹیکس یہ ٹیکسز سے جو ایک لاوہ پاکستانی عوام کے اوپر گر رہا ہے اور مسلسل گرتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اس کے اندر حکومت کے انداز کے اندر پاکستان کو شیف دیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ لگتا نہیں کنٹیڈیو رہ پائے گی لگتا نہیں پاکستان کے انداز ایکسپورٹ کے لیے یا ایمپورٹ کے لیے کسی بھی حوالے سے وہ ڈالرز کا استعمال ہو پائے گا بڑی مایوسی کسی کیفیت ہے لیکن دنیا کے اندر سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو بینکنگ نظام کے سطح کا ہے اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے آپ کی حوالہ ہنڈی کا معاملہ کیسا ہے یہ تو نیب کے اس نئے سسٹم کے تحت حوالہ ہنڈی اپنے عروج پر جائے گا کوئی مقدمہ نہیں بنا پائے گا کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر پائے گا یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے ایک کوشش ہوئی ہے اور وہ کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اب سپریم کورٹ کیسے اس کو روکے گا صرف ایک دو مثالیں ملتی ہیں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوں جس کو سپریم کورٹ نے انڈلو کیا ہو کیا یہ نہیں ترامیم نیب کی سپریم کورٹ ایسا کچھ کر رہے گا اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ آپریشن پاکستان جس سے متعلق ہو رہا ہے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانا ہے جس کے اندر کوئی خانون کوئی آئین نہ ہو جو لوٹ مار کرے اس سے متعلق کوئی مقدمہ نہ چلے کوئی ایسا سین سینیریو نہ ہو کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کی آخری کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو جس انداز سے سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے خوف کا بت توڑنا ہے اگر خوف کا بت نہ توڑا اور اس کی پوجہ شروع کر دی تو پاکستان بنانا ریپبلک کی طرف جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف ایک 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 امید ہے کہ سپریم کورٹ کیا اس پٹیشن کے اوپر فیصلہ کرتی ہے دوسرا معاملہ ہے کہ عوام کیا نکلتے ہیں اسی طرح جس طرح پہلے عمران خان کے ساتھ نکلتے تھے کیا اسی طرح نکلتے ہیں جو لوگ انہوں نے استعمال کی ہیں کہ ہفتے کے شام کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر راول پیڈیو اور اسلام آباد کے لوگوں کو انہوں نے طلب کر لیا ہے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر بھی جلسے کریں گی یعنی کہ دو جولائی کو اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے اب قوم کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے میرے خیال میں تو لوگ پر امید ہیں انتظار کر رہے تھے عمران خان نے اس طرح کی کال دے لیکن جس چوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے آپ اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں اور عمران خان کی جان کو خطرہ عمران خان کی گرفتاری کے معاملات عمران خان کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو حکومت چاہتی ہے کہ ان کی آواز کو بند کیا جائے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے رانہ صلی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا باہر رہنا ٹھیک نہیں ان کو جیل میں ڈالا جائے اس صورتحال میں کیا ہوگا کیا ہوگا نیاب کا جو نیا ترمینی معاملہ آیا ہے جس کے اوپر انہوں نے قانون سازی کر لی ہے اس کے تحت نائنٹین 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 کے بعد سے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے مقدمات نہیں رہیں گے یعنی کہ پاکستان پیپرس پارٹی نے نون لیک کے اوپر اور نون نے پیپرس پارٹی کے خلاف جو مقدمات قائم گئے تھے وہ سارے مقدمات نہیں رہیں گے بلکل جو سزائیں ہوئیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جو پیسے دیئے تھے ہو سکتا ہے کلیم فائل کریں گے بھئی جو ہم نے پیسے دیئے تھے ہمارے خلاف سزائیں ہوئی تھی وہ ہمیں پیسے واپس کرو یہ سب کچھ ہوڑے جا رہا ہے بلکہ نواز شریف صاحب کی بھی سزا ماف ہو جائے گی اور وہ پاکستان میں تشریف لائیں گے اور ان کا استقبال ہوگا سزائیں ختم ہو جائیں گے تب سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے خلاف کیسے کرے گا یہ بڑا بھاریکی والا معاملہ ہے کہ جہاں پہ آکے پاکستان کے اندر ایک نئی ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر آکے فسائے اگر سپریم کورٹ نے اس قانونی آئے جو پارلیمنٹ کے اندر جو نئی ترمیم آئی ہیں اور اس کے بعد یہ بل بن رہا ہے اگر اس کو جائز خرار دے دیا تو پتہ نہیں کیا پاکستان کا رخ ہوگا کس نے جو لوٹ مال کرنی یہ کرے بس نیچے والے غریب آدمی وہ پکڑے جائیں گے بھینسوں گائے اور چھوٹی چھوٹی چھوڑیوں سٹریٹ کرائیم والے پکڑے جائیں گے بڑا کوئی نہیں پکڑا جائے گا نہ کوئی بیروکریٹ پکڑا جائے گا نہ کوئی سیاستدان پکڑا جائے گا کوئی نہیں پکڑا جائے گا سب کے سب مال بنائے اور لے جائیں اپنی بیوی بچوں کے نام کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ بڑی خطرنا قسم کا سنہری ہوئے گیارہ سو بارہ سو ارب روپے کے مقدمات فوری طور پر ختم ہو جائیں گے یہ پاکستانی قوم کا پیسہ فران ختم ہو جائے گا تو اس کے اوپر لوگوں کا خوف رہتا ہے وہ اس حکومت سے ڈرتے ہیں نکلتے ہیں پی ٹی آئے اور آپ جو عمران خان کے چاندنے والے وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں اس کو پر کیا ہوتا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈگمگاہ رہی ہے اس کا جو بڑا اتحادی ہے متحدہ قومی مومنٹ اس کے ساتھ ایک بار پھر دھوکا ہوا ہے اور دھوکا ہو رہا ہے ان کا چیخنا چلانا ثابت ہو رہا ہے کہنا پاکستان پیپرز پارٹی نے ان سے بہت سارے مہائدے بہت سارے ڈاکومنٹ بہت سارے چیزیں کرنے کے بعد کسی ایک پر بھی عمل درامت کیا نہیں ہو سکا نہیں اسمبلی کے اندر قانون سازی ہو سکی جو ایچیو ایسیس تھے ریٹائر ہونے کے لازدے جیسیس گلدار احمد صاحب نے جو ایک فیصلہ دیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ جو ترمیمی آرڈیننس تھا اس کے اندر انہوں نے قرار دیا تھا کہ میئر کے بعد پولٹیکل اور فننشل اور سارے رائٹس ہوں گے اور اس طرح سے میئر ہوگا بڑا نیٹیل فیصلہ تھا اب ایم کیم چاہتی ہے کہ اس کو ترمیمی آرڈیننس پر قانون سازی کی جائے تو قانون سازی ہو پا رہی ہے یہ نہیں ہو پا رہی ہے اس کے اوپر بڑا معاملہ ہے تیسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ایم کیم تھگ گئی ہے اور تھگ گئی ہے اور تھگ گئی ہے پیپرز پارٹی اس کو ہاتھ رکھنے دے رہی ہے آج ان نے شکایت کی وزیراعظم سے وزیراعظم اس شکایت پر کیا کر سکتے ہیں وہ بہت ہی ویک کمزور قسم کے وزیراعظم ہیں اب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ دوبارہ اداروں سے مدد مانگیں گے کہ ان کو سمجھائیں اور اس سارے ڈیل ہو یا یہ رخ کسی غصے کے طرف چلا جائے گا یہ دو تین بڑے اہم سنیریوز ہیں دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے آپ اپنی رائے دیجئے گا سوال بھی کریں کومنٹس بھی کیجئے مجھے جیدہ دیں انشاءاللہ کل پھر آجت ہوں پاکستان زندہ